ہلو کسانمیتروں کیسے ہیں آپ لوگ ہسا کرتے ہیں بہت ہی اچھے ہوں گے جیہاں میں جی کے چودری جی کے سی باگوانی یوٹیوب چینل میں آپ تمام کسانمیتروں کا پھر سے ایک بار سواگت کرتا ہوں جیہاں آز میں پھر سے لے کر آگیا ہوں ترکدار زمکدار ویڈیو جیہاں جس میں آپ کو بتلاوں گا کہ آخرکار آپ کو جو پیر لگانے ہیں اس پیر لگانے کی دوریاں کیا ہونی چاہیے اس کے بارے میں میں آپ کو آج دکھلاؤں گا جیہاں تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا اگر اس چینل پہ نئے ہیں تو نیچے دیئے گے سبسکرائب پہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جیہاں دیکھیں کسانمیتروں اگر آپ باغ لگانے کے لیے سوچ رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا کہ اگر آپ پیر لگا رہے ہیں تو اس پیروں کی بیچ کی دوری کیا ہونی چاہیے جیہاں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے تو ایک بات میں بتلا دوں چونکہ اگر آپ کو باغوانی کرنی ہے تو باغوانی کرنے کے لیے آپ جو لگائیں گے پیر اس پیر لگانے کے لیے یہ نسل پر نرور کرتا ہے کہ آپ کون سا پیر لگا رہے ہیں اگر آپ کا پیر دسہری ہے اگر آپ کا پیر عمرپالی ہے اگر آپ کا پیر ملی کا ہے میں موٹی طور پر کہوں اگر آپ کا پیر ایسا ہے جو کہ باغوانی کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو باغوانی کرنے کے لیے دوریاں الگ ہوتی ہیں اگر آپ کا گھٹلی والا عام ہو گھٹلی والا عام یعنی جو گھٹلی سے پیدا ہوتا ہے جس کو الگ الگ چھتروں میں الگ الگ نام سے زانا جاتا ہے جیسے بیہار اتر پردیش جیسے چھتروں میں اس کو لوگ بیجو بولتے ہیں جی ہاں وہ گوٹھلی والا آم موٹے طور پر آپ جانے گوٹھلی والا آم یعنی جو گوٹھلی سے گوٹھلی آپ لگاتے ہیں اور گوٹھلی سے آپ کا پیر بنتا ہو گوٹھلی سے پیر بنتا ہے جب بھی آپ لوگ کسی کا بھی اگر پلانٹنگ کرتے ہیں اگر آپ کو کلم بناتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی اچھے نسل کے پیر کو اگر آپ کو جوائنٹ کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ کو گوٹھلی والے آم کی ہی آو سکتا پڑتی ہے گوٹھلی والے پیر کی ہی آو سکتا پڑتی ہے جی ہاں تو میں بتا دوں اگر آپ گوٹھلی والے آم لگانا چاہتے ہیں تو اس کی دوری الگ ہوگی اگر آپ جو ہے اچھے گرافٹنگ پیر لگانا چاہتے ہیں اچھے گرافٹنگ کا مطلب ہے جس کا پیر جو پیر برا ہوتا ہو چونکہ امرپالی ملکہ یہ سب پیر جو ہے سب ہی سال فلنے والے پیر ہیں اور یہ جو پیر ہوتا ہے یا اس قسم کے پیر ہیں جو کی مطلب بہنس آئی قسم کے ہوتے ہیں بہت ادھک بڑے نہیں ہوتے ہیں جس کارن اس کی جو باغوانی ہوتی ہے یا سگھن باغوانی میں کام آتی ہے تو سگھن باغوانی کے لئے میں ایک الگ سے ویڈیو دے دوں گا کہ آپ سگھن باغوانی کر کے منافع ادھک سے ادھک کیسے کمائیں گے جی ہاں سگھن باغوانی کر کے منافع آج کے دور میں لوگ ادھک سے ادھک کماتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا جو گرافٹنگ والا پیر آتا ہے جو آپ کا الگ الگ چھتروں میں الگ الگ ناموں سے الگ الگ چھتروں میں الگ الگ جو ہے نسلوں کے پیر آتے ہیں جس میں آپ جانتے ہوں گے کلکتیا آتا ہے مالدہ آتا ہے اس کے علاوہ بھمبے آتا ہے یہ سب آم کے نام ہیں جو کہ جس چھتر سے جس کے اوپج ہوتی ہے اسی کارن اس کا نام پر گیا ہے مالدہ کلکتیا اس کے علاوہ مان لیجئے ہیم ساگر ہو جائے ہیم ساگر ویسے پیر ہیں جو کہ بڑے بڑے پیر ہوتے ہیں یہ پشم بنگال آدھک کے چھتروں میں آدھک پائے جاتا ہے تو یہ بڑے پیر ہوتے ہیں اور سب ہی ورسوں پھلنے والے پیر ہوتے ہیں ہیم ساگر تو اگر آپ یہ چاہتے ہوں گے کہ میں بڑا ہی پیر لگاؤں بنہ سائی قسم کے پیر نہ لگاؤں اور سب ہی سال پھلے تو اس کے لئے آپ ہیم ساگر پیر کا چین کر سکتے ہیں جی ہاں ہیم ساگر کا چین کر سکتے ہیں تو اس کے مطلب یہ سب جو پیر ہیں اس سب پیر کو لگانے کے لئے جو دوریاں ہونی چاہیے اس دوریوں کی میں اگر بات کروں تو اس کے لئے آپ آپ یاد رکھیں کہ لمبائی اور چورائی دونوں میں آپ بیس بیس فٹ آنک لیجئے بیس فٹ لمبا بیس فٹ چولا اگر آپ اس روپ سے آنکھ کر کے اور تب پیر لگاتے ہیں تو وہ پیر آپ کا بکاس ہوگا یعنی آپ کا اگر بمبی ہے اگر آپ کا مالدہ ہے اگر آپ کا کلکتیا ہے اگر آپ کا ہیم ساگر ہے اگر آپ کا جو بھی اس طرح کے پیر ہیں وہ پیر ہیں تو اس کے لئے آپ کو بیس بھائی بیس کی دوری ہونا آوستیق ہے جی ہاں یہ جو آپ بھاگ دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں آپ دوری کو آنکھ سکتے ہیں میں آپ کو پیچھے جو دکھلا پا رہا ہوگا دیکھیں یہ پیر آپ کا رہا یہ پیر ہے اس کے علاوہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں یہ پیر آپ دوسرے طرف پیر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس طرح جو پیروں کی دوری ہے وہ دوری بنا رہنا چاہیے میں آپ کو پیروں کی دوری پر ایک ویڈیو نمبر 2 بنا دوں گا کیونکہ یہ ویڈیو لمبا ہوتی جا رہا ہے تو میں ویڈیو کو لمبا نہیں بنانا چاہتا ہوں اس لئے میں نیکسٹ ہی ویڈیو میں آپ کو یہ دکھلاؤں گا کہ آخر کار یہ جو پیر لگانے ہیں سگھن باغوانی والے پیر لگانے سے اچھا ہے یا پھر گرافٹنگ پیر لگانے سے اچھا ہے یا پھر آپ جو ہے گھٹلی والے آم لگانے میں کیا اچھا ہی ہے سب ہی میں کچھ نہ کچھ پلس اور مینس نشیط روپ سے ہے تو کس کو لگانا ہے کون سے پیر آپ کے لئے اچھے ہوں گے تو اس کی جانکاری میں نیکسٹ ویڈیو میں دوں گا آپ نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد جاتے ہوئے میں پھر سے ایک بار کہوں گا اگر آپ پیروں کی دوری جاننا چاہیں تو میں نے کہا دیا گرافٹنگ والے پیر یعنی کلکتیا مالدہ بمبے ہمساگر اس طرح کے جو پیر ہوتے ہیں اس کے دوری 20x20 ہونی آوستک ہے اس کے علاوہ میں انہی جانکاریاں انہی سگھن بھاگوانی والی جانکاریاں اگلے ویڈیو میں دوں گا آپ نے ہمارے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی ٹاپک کے ساتھ جہاں پھر سے میں کہوں گا اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اگر آپ نے سبسکرائب ہماری چینل کو نہیں کیا ہے تو نشتروب سے نیچے جو لال بٹن دکھا ہا ہے اس کو آپ سبسکرائب کریں جہاں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا پھر سے ایک بار دھنیواد